اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ خیریت سے ہوں گے حضرات جیسے کہ کل سے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی چل رہی ہے آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا عربت الوز کا ایک ادارہ ہے خرقہ واریت کو ہوا دینے کا ظاہرن یہاں اس پر جو خوبصورت چادر چڑھائی ہوئے یہ وحدت کی اتفاق کی اتحاد کی ہوتی ہے مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں جو عربت الوز کا والے ہیں جو عربت الوز کا کبانی ہے جو پاکستان میں بغیر وردی کے ایران کا فوجی ہے مجھے گلہ ان لوگوں سے ہے جو وہاں جا کر سامنے بیٹھتے ہیں میرا اہل سنت والجماعت دیوبندی بلی روی آل حدیث جتنے مقاطب فکر کے بڑے اقابلین ہیں ان کی خدمت میں دس بستہ جھولی پھلا کر ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا امت کو آپ اس زمانہ میں یہ اجازت دیں گے کہ بیعت وقت حضرات صحابہ اکرام اہل بیت ازام خلافہ راشدین خلافہ سلاسہ ان کی محبت بھی جائز ہے منعقب پڑھنا بھی جائز ہے اور ان پر تنقید سننا یا کرنا بھی جائز ہے اور اگر سننا یا کرنا جائز نہیں ہے اور یقینا نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو عربت الوز کا جاتے ہیں اور ان کے سامنے جو وہاں پر لاس نامی ایک بہت ہی ملوم صحافی نے حضرات صحابہ اکرام کی مسلسل حضرت ابو بکر صدیق کی اور جنگ اوخت کے صحابہ میں صحابہ اکرام کی حضرت سیدنا معاوی رضی اللہ عنہ کی جتنی توہین کی تنزیہ انداز میں اس پر ابھی تک کوئی بول نہیں رہا کوئی آواز نہیں ہے کوئی اٹھان نہیں ہے کوئی احتجاج نہیں ہے کوئی افیار نہیں ہے کوئی پرچہ نہیں ہے اس ادارے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہم چھوٹے جان سکتے ہیں کیا ہم چھوٹے اس پر اپنا درد آپ کے سامنے لگ سکتے ہیں اگر یہ ہم نجائز ہیں تو آپ ہمیں سمجھائیں کہ تم غلط کر رہے ہو اور اگر یہی مطالبہ قرآن کریم کا ہے قرآن و سنت کا ہے اور نصوص کا ہے اور چودہ سو سالہ اجماع امت کا ہے آل و سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ صحابہ اکرام پر تنقید کرنا صحابہ اکرام کو تان و تشنی کا نشانہ بنانا ان پر تبرد وازی کرنا یہ شرن جائز نہیں ہے تو یہ ہمارے قابر علماء اکرام بولتے کیوں نہیں ہیں آج اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے لیڈر کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس کے ماننے والے تڑپ جاتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت صحابہ اکرام اہل بیت ازام اس قدر مظلوم ہیں کہ یہاں آپ کے لیڈر آگے ہو گئے